اگر فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف آیا تو ہر گزی یہ قوم یہ فیصلہ منظور نہیں کرے گی اس قوم کا بچہ بچہ اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیتا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف ختم نبوت کے لحاظ سے پاکستان کے اندر ہر وقت امتحانات جاری رہتے ہیں اور عالم اسلام میں ہر وقت اس عقیدہ کے خلاف ساسی ہوتی رہتی ہیں اس وقت بھی اس طرح کے حالات ہیں آج جامعہ حیدریہ رزویہ کے پلیٹ فارم سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں ختم نبوت کیس کے لحاظ سے فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے اگر فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف آیا تو ہر گزی یہ قوم یہ فیصلہ منظور نہیں کرے گی اس قوم کا بچہ بچہ اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیتا اس بنیاد پر ختم نبوت کے لحاظ سے پوری قوم بیدار ہے اور جاگ رہی ہے اور یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانی ہرگز کوئی اسلامی فرقہ نہیں یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ ہے یہ پاکستان کے خلاف سب سے بڑا فتنہ ہے یہ ایمان کے خلاف سب سے بڑا فتنہ ہے یہ قادیانی ہر وقت اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں یہ انڈیا اور اسرائیل کی جاسوس ہیں اور امتنائے قادیانیت آلڈیننس کے لحاظ سے ان کو پابند کیا جائے ان کو کھلی چھٹی دے کر پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ذکری ٹولا ہے جو وہاں کوہ مراد پر حج کرتے ہیں اور بہت بڑے منکرین ختم نبوت ہیں ان کے لحاظ سے بھی پاکستان میں پارلی میٹ میں قانون سازی کی جائے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے کہ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے یہ جو ذکری ہیں انہوں نے اپنا کلمہ بنایا ہوا ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقابلے میں ایک مردود کو وہ نبی اور رسول کہتے ہیں اس لیے ادارے نوٹس لیں اور ان پر مکمل طور پر پبندی لگائی جائے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے